یہ ہیں بدلو کی نشریات فائیے میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے مقدمہ چل رہا ہے اور یہ عبوری زمانت پہ ہیں حمزہ شعباز اور شعباز شریف جبکہ سلمان شعباز جو ہیں وہ لندن میں موقیم ہیں اور یہ پچیس عرب کا معاملہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی اور اس میں جو ملازمین ہیں شگر مل کے ان کو استعمال کیا گیا اور اس حوالے سے میاں شعباز شریف اور حمزہ شعباز تو کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کاروائیاں ہیں لیکن کچھ نیب ایف آئیے اور بینکنگ ذرائع سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب انتیاز عالم صاحب موجود ہیں اور مخترم زیادین صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے سینئر تذیعہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں زیادین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک آڈیو میسج ویٹس اپ کا آڈیو میسج جو ہے وہ وائرل ہوا ہے جو ایک مسلم کمرشل بینک کے وائس پریزیڈنٹ اپنے ہیڈ کو کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے جو میاں شعباز شریف حمزہ شعباز اور سلمان شعباز کے خلاف ہے منی لانڈری کے حوالے سے زیادہ پہلے وہ بتا دیجئے وہ میسج کیا ہے اس میں کیا حقائق ہیں بھائی عرشت شریف صاحب کو سکوپ میں مبارک بات دیتے ہیں یہ انہوں نے لکھ کیا اپنے پروگرام میں ہاں انہوں نے اپنے پروگرام میں اپنے ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام میں ٹیپ چلا دی ہے اصل میں وہ وٹس ایپ گروپ یہاں تو حیک ہو گیا ہے جو ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا ایم سی بی کے لوگوں نے اس معاملے پر نوٹسک چینج کرنے کے لیے صحیح کیونکہ عرشت شریف نے وہ بھی دکھائی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی بات چیت ہے یہ سوری صاحب بتا رہے گے کس سوشاری سے انہوں نے ان ایکاؤنٹس کا ذکر ہونے سے روکوا دیا بینک انوالمنٹ ہونے سے رکوا دیا اوپر والوں کا تعلق ہونے سے کس طرح بیچ نے نکال دیا اب مسئلہ ان کا یہ فس یہ ہے کہ ایسی جو جالی ایکاؤنٹ کھلے تھے فیک ایکاؤنٹ کھلے تھے جس میں پچیس ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی تو وہ اب اس میں کئی چیزیں ہو گئی ہیں جن ملازمین کے وہ نام جالی ایکاؤنٹ تھے وہ بیانات دے چکے ہیں ایک سو چو سٹ کے بیانات بھی دے چکے ہیں اس پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اگر انہوں نے کھولا ہے تو یہ نہیں ان کا پتا ہوگا ان سے پوچھیں آپ اب بینک والوں کا مسئلہ بھی آگیا ہے اب وہ ڈال رہے ہیں برانچ مینجر پہ کہ برانچ مینجر سے وہ مضمل تھا یا دوسرے جو تھے جالی ایکاؤنٹ کو آگے ملتے تھے اب اس دوران یہ ہوا ہی ٹرانزیکشن ہوتی رہی کئی سال چلتی رہی دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک چلتی رہی بلکہ دوہزار پانچ سے بکا جا رہا ہے کہ دوہزار پانچ سے یہ منی لانڈرنگ جو ہے ان کے پاس جو کیس ہے دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک دوسرا یو بیل کا اچھا یو بیل والے بھی بان بیٹھے ہیں اب یہ بتا رہے ہیں اپنی باتشیت میں کہ یو بیل والے تو فس گئے ہم نے ہی چلاکی کیے آجے سفر کا بیان دیا ہے کارٹر پیج کا بیان دیا ہے تو دی پوائنٹ رکھا ہے اصل بات کو اور ہم نے کسی طریقے سے چکر دے دیا ایف آئی والوں کو وہ ایف آئی والے بڑے استاد ہیں انہوں نے وٹس ایپ کا جو ان کا گروپ ہے وہ حیک کر لیا یا کوئی بندہ جو وٹس ایپ کا میمبر تھا اور ساتھ ہی عرشد شریف صاحب دیکھے وہ تو بڑے پہنچ والے ہیں ایکسس والے جنرلسٹ ہیں بہت کام ہیں ان جیسے ان کے پاس وہ ساری ٹی پہنچ گئی ہے وٹس ایپ گروپ کا ریکارڈ پہنچ گیا انہوں نے خوب چلایا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مافیاز جو ہے نا پاکستان میں بڑی اب یہ منشاہ صاحب پاکستان کے سب سے بڑے one of the big ریچس پسمن کیپلسٹ ہیں انڈسٹیلسٹ ہیں بزنسمن ہیں شہباز شریف سے مسلم کمرشل بینک جب انہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک بینک سے کرد لے کر ایم سی بھی لے لیا تھا سر اس وقت یہ گفتگو کی جاتی تھی یہ مخالفت کی جاتی تھی شہباز شریف کی کہ آپ اس بینک کو بیچ رہے ہیں اور جو اس کو نچکاری کر رہے ہیں اور دے کسی اپنے دوست کو نواز رہے ہیں ایک بات بتاؤ میں آپ شہباز شریف کے اور حمزہ شہباز کی تو مشکل آگئی ہے لیکن مافیا کے چھتے میں ہاتھ پڑ گیا ہے یا تو پاکستان کا پورا یہ مافیا سرمایہ داری کا جو نظام ہے نا پورا یہ کلیف کرے گا یہ امکیہ صاحب آپ بڑے کچھ کچھ قیم ہیں یاد کچھ نہیں ہوگا مجھے یاد ہے جب عمران خان نے شوگر سکینڈل کے تحقیقات کا حکم دیا تھا اس وقت بھی کہتے تھے آپ مافیا پہ ہاتھ ڈل گیا ہے اور یہ بہت بڑا کام کیا ہے عمران خانہ ٹھیک ہے لیکن اس کے رضاعت کیا نکلے ہیں زیادین صاحب کے پاس جالتے ہیں سر بہت شکریہ ہے سر بتائیے گا کہ ایم سی بی مسلم کمرشل بینک جو میا منشا صاحب نے میا نواز شریف کے دور میں ہی ان سے خریدا تھا اور جس طرح امتیاز صاحب نے بتایا کہ بینک سے کرز لے کر ایک بینک خریلیا تھا اور آج جو اس بینک کا جو وٹس اپ گروپ ہے جو تحقیق کر رہا ہے انکوئری کر رہا ہے میا شباز شریف کے خلاف لانڈرنگ میں تو وہاں پہ کئی قسم کے حقائق سامنے آ رہے ہیں تو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں ایک بڑے مافیا پہ ہارڈ ڈال دیا گیا ہے جبکہ شباز شریف کہتے ہیں یہ سارا انتقام ہے ہاں لگتا تو یہی ہے کہ چونکہ سیاسی حالات یا سیاسی جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پیشنے تقریباً چار پانچ سالوں میں اس سے یہ لگتا ہے پرسپشن بنا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی شریف فیملی کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے وہ سیاسی انتقام ہے لیکن یہ بات بھی ضروری ہے یہ سمجھنے کی کہ شریف فیملی جو ہے وہ حکومت میں رہی ہے پچھلے تقریباً جب سے ارلی نائنٹین نائنٹیز سے تین دفعہ پرائیم نیسٹر بن چکے نواز شریف صاحب ایک دفعہ چیف منسٹر بھی تھے اور ان کی چھوٹے بھائی چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے بیگس پروونس کے اور ان کی جو ترقی ہوئی ان کی جو اسیٹس میں جو ترقی ہوئی اس زمانے سے شروع سے لے کر اب تک یا جب سے ان کی والد صاحب کی جو بزنس ایکٹیوٹیس تھیں تو اسے ظاہر یہ بھی پرسپشن بنتا ہے کہ ایسے ہربے استعمال کیے گئے ہوں گے اور ہمیں بھی پتا ہے بہت سے ہربے جو جب ایمپورٹ پولیسی بنتی تھی ایک دن کے لیے اور جو چیزیں ایمپورٹ کی جاتی تھی اپنے مقصد کی اور پھر دوسرے دن وہ ایمپورٹ پولیسی بند ہو جاتی تھی اس قسم کے بہت سے ہربے استعمال کیے گئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ اس کو دیکھنا پڑے گا میں نے جانتا ہے جس بات کا تعلق ہے کہ پرسپشن کہ یہ سیاسی انتقا میں اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جس انداز سے تقریباً وچ ہنٹنگ کی گئی ہے اور خاص کر میڈیا ٹرائل زیادہ کیا گیا ہے بنیزبت اس کے کہ ان کے کیسز کو کوٹ میں لے جا کے ثابت کیا جائے گا زیادہ تک میڈیا ٹرائل ہوا ہی ہوا ہے اور جس کی وجہ سے پرسپشن اور بنتا ہے یہ اور چونکہ پنجاب جیسے پرویس میں پی ایم ایل اینڈ کی جو اکثریت ہے جو جو ہول ہے پوٹ ہول ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے اور پی ایم ایل اینڈ کی پاپلارٹی جیسے ابھی کنٹونمنٹ کی الیشنز میں دیکھ لیا ہم نے تو عام پبلک کو یہ گاور کروانا کہ یہ پرسپشن غلط ہے یہ بھی منا مشکل کام ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے یہ بھی پرسپشن کہ انہوں نے غیر خانونی طریقے استعمال کی ہے پیسے بنانے میں اس کو بھی آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ثابت کیسے کیا جائے سر مسئلہ یہی ہے کہ بڑا چور ڈاکو جاہاں پاکستان کے اندر وہ بچ جاتا ہے وہ اپنے آسر و رسوخ استعمال کرتا ہے دالتوں پہ بھی ہر تمام محکموں پہ بھی سب کو یہاں پانجاب کے اندر جو ان کے ووٹر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ شریف فیملی کس قدر پچھلے تیس چالیس سال میں ایک امپائر بنی ہے اور وہ اپنے مسیوز کرتے رہے ہیں لیکن عدالتوں میں ثابت کرنا نیپ کا ایف آئی اے کا کسی بھی حکومت کا وہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے حسل میں وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم کو آپ اوورٹ کر سکتے ہیں بھائی بریگنگ ان قوانین یا جس کو کہتے ہیں سسٹمز ایک نامل سسٹمز ایسے آپ انٹرڈیوز کریں ملک میں اور اکانٹوبلیٹی کے سسٹمز اس طرح سے انٹرڈیوز کریں کہ وقت انہیں بیفور ان ایکشن غلط کا قدم اٹھا جائے اس کو پکڑ لیا جائے اس کو روکا جائے آپ سارے سیولیز کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ سسٹمز بنے ہوئے ان کے اور اکانٹوبلیٹی انہیں اتنی کوئک ہوتی ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہوتی ہوتے انہیں پری ایمٹیو ایکشن لیا جاتا ہے تو ہمارے ہم مشکل یہ ہے کہ ہماری جو انویسٹگیشن ایجنسیز ہیں یہ ہماری سسٹمز ہیں یہ تو بہت ہی سسٹمز ہیں سسٹمز ہیں یعنی کلونیل سسٹمز ہیں اور ہماری انویسٹگیٹیو جس جو ایجنسیز ہیں وہ تو کرپٹ ہیں یا فائے ہو یا سی آئی بی ہو یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہو وہ خود ان کے ہاں ایک تو خیر کپیسٹیز نہیں ہیں اور کپیسٹیز کے علاوہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہے اور چونکہ سیاست میں بگ بزنس کی بہت زیادہ انویلمنٹ ہے تو یہ زیادہ ترے انٹیلیجنسیز جو ہیں وہ ان کے یعنی جس کرتے ہیں کہ پیڑ سرونٹ بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں ایک آپ سے اور بات کروں انٹیل سب یہی بات جو ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی کو ثابت نہیں کرواتے کہ یہ ڈاکو ہے یہ چھوڑ ہے دنیا بھر میں منی لانڈری ہوتی ہے یہ جو فینینشل ہیونز بنی ہوئی ہیں آئیلنڈز بنے ہوئے ہیں امریکی سرمایہ دار جو ہے وہاں پہ بہت بڑی آفشور کمپنیز ان کو کہا جاتا ہے وہاں رکھتے ہیں یہ جو آفشور کمپنیز ہیں دنیا میں اور سب کے سب ریس کنٹریز اونڈ ہیں خود امریکہ میں کچھ اسٹیٹس ہیں جو آفشور کام کرتے ہیں یہ سارا سرمایہ داری میں چور بزاری سرمایہ داری کا کیلیکٹر ہے پاکستان میں کہاں سے بن گئے بھائیس خاندان آئیو فان کے زمانے میں لیسنس پالیسی تھی وہ جو انڈسٹریل کارپوریشن تھی وہ پاکستان پی اے پیک ایک وہ انڈسٹری لگاتی تھی اور وہ لیسنس سیس کو مل جاتا تھا اور حکومت وہ حوالے کر دیتی تھی سیگلوں کے اور دعوت کے اور فلان کی اور فلان کے اور وہ اس تھی کسے ڈسٹر کلاس پیدا کی یہ ذمہ دار کلاس کیسے پیدا ہوئی اگریزو نے پیدا کی جاگیری لاؤڈ کر کے تو یہاں پاکستان پھر یہ جیسے بتا رہے تھے ایسارو جاری ہوتے ہیں ایک دن کے لیے ایسارو جاری ہوا آپ نے بلینز بنا لیے اگلے دن وہ ایسارو بند ہو گیا دوسروں کے لیے تو یہ پاکستان کی جو سرمایہ داری ہے بڑی حرامی ہے بڑی چورچے کوئی سبسٹینٹر دیکھنے وہ ساری باتیں آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں اچھا اب اوپر سے کیا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کے سیاستدانوں کی جو سیاست بھی کرتے ہیں اور اس کے سیاست کاروبار کرتے ہیں اور سیاست کے ذریعے حکومت کے بلبوتے پہ اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں ہم ان کی بات کرنی ہے جو جمہوریت کا لمبر دار رہے ہیں سر شریف خاندار اب اس پر دیکھیں ان کی بات کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی دبخشنا چاہیے سب کی اکانٹویلیٹی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس میں شباز شریف ہی کو پھنس گیا اب چکا ہے کہ شباز شریف بھی اب اس دوڑ میں شامل تھے وہ ایک طرف تو وہ دوڑ میں شامل تھے آپ کہتے تھے جس میں عمران خان سے عمران خان بلاول اور شباز شریف ایک پیچ پہ ہیں ایک دوڑ پہ ہیں ایک ہی ٹریک پہ تو لہذا کیا ہوا لہذا کیا ہوا ہے لہذا انہوں نے شباز شریف کو گھیر لیا یہ بلا یہ سب سے مشکل کیس ہے اور یہ جب سے بنایا ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف باقی تو ہدیبیا پیپر میل میں نکل گئے سب میں نکل گئے اس میں نہیں بچ پائیں گے اب اس میں آپ دیکھیں نواز شریف خلافی کیس ہی کوئی نہیں اس میں تو دوکمنٹری ایویڈنس ہے سارے سر لیکن نواز شریف پہ فلیٹس کا کیس ہے جس پہ انہوں نے سزا ہوئی ہوئی ہے اس میں جب ان کی زمانت ہوئی تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بتالی سفے کا فیصلہ لکھا جس میں انہوں نے اس کیس کو اڑا دیا ہے آرموست تو اگر نواز شریف واپس آ جائے اور مریم کیس کو پرسو کرے تو نواز شریف خلافی اس کے بارے رہتے کوئی نہیں مریم پہ واپس آجیں واپس وہ اب یہاں آپ بھی دو بات مان لاتے ہیں ان کا پراملوم کچھ اور بھی ہے ان کی سیت بھی ٹھیک نہیں ہے اوپر سے یہ ہے کہ مریم میں بری ہو سکتی ہے لیکن یہ جو نواز شریف کا شباز شریف جو ہے اور حمزہ میں سمجھتا ہوں یہ پکا ہاتھ ڈالا ہے ان پر لیکن ہے یہ سیاسی کیونکہ اصل میں چیلنج کر رہے تھے نواز شریف نہیں چیلنج کر رہے تھے کیس طرح سیاسی ہو گیا یہ زیادین صاحب سے پوچھتے ہیں سر امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیس سیاسی ہے مریم لانڈرنگ کا حمزہ شباز فائی میں تو ان کے تفتیش ہوتی ہے اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کروڑا روپے کی آپ کے بینک اکانٹ سے ٹرانزکشن ہو رہی تھی پیسے آ رہے تھے جا رہے تھے کروڑا روپے اور آپ کو پتا نہیں تھا تو وہ کہتے تھے میں ایک مسروف آدمی ہوں میں بڑا بیزی ہوتا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے اکانٹ میں کروڑر پہ کون نکال رہے ہیں اور کون ڈال رہے ہیں تو سر یہ سیاست دان جو بلینز روپیز کا ساتھ کرو بار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بالکل پتا نہیں ہوتا کہ ان کے اکانٹ میں کون پیسے نکال رہے ہیں اور کون ڈال رہے ہیں یہ کیا صرف سیاست ہے یا پیسہ کمایا ہے انہوں نے اور آپ پکڑے گئے ہیں ہمزہ نے جو جواب دیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تو بہت ہی بزی آدمی ہوں وہ اس بل بوتے پہ وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی کوٹ اف لاو میں یہ سب سے سب سے سب سے بڑی جو ان کی سٹرنٹھ ہے وہ یہی ہے کہ وائٹ کالر کرائم ہماری جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ ان کی پیسیوٹیز کو دیکھتے ہوئے وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے اور یہ وجہ یہی ہے کہ جو یہ پوزیشن یہ لیتے ہیں ہمزہ نے لے گیا ہے کہ بھی مجھے نہیں پتا تھا اب اس جواب کو لے کر آپ کوٹ میں تو نہیں آ سکتے نا تو وہ بچارے ڈرائیور فلودے والے اور گودام مینیجر اور سر جو چپڑاسی ہے وہ فیکٹریوں کے پکڑے جائیں گے دیکھیں بات سنیں کیا مسلم کورشل بینک اور منشا کو اور یو بی ایل کو وہ پاکستان کی دو بڑی ایمپائرز ہیں فرنس کی انڈسٹیل اور بزنس کی یہ سٹیٹ افورڈ کر سکتی ہے سسٹم پھارے کرنا جی زیادن صاحب یہ آپ بتائیے امتیاز صاحب پوچھ رہے ہیں جو شباز شریف کی یو بی ایم سی بی کو ہاتھ آن سکتی ہے وہ بجت ہے منشا کی منشا دیکھیں نا جب آپ آرمی چیف تاجروں سے مل رہے تھے سب سے آگے بیٹھے اور منشا جو ہے صرف پی ای مل این نہیں کے فینینسر نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی فینینسر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے مافیاز کہتے ہیں نا بیٹھ ہی ہوئے کیمیرنٹ میں بما شوق ترین کی منہ دوست ہے کیا سر کیسیز اور کیا احتساب اور کیا انکوائریز پر ہوں سر یہ کیا پہ ڈراما سارا احتساب کا طریقہ جو ہے اگین یہ جو خاص کر کرپشن والی بات جو آپ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کرپشن کنٹرول ہو سکتا ہے اس کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جائے اور کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سوشل کنٹرول چاہیے مثال کے طور پر آپ کے پاس جوڈیشری چاہیے جو ایکچولی انڈیپرنٹ جوڈیشری ہو اور پھر آپ کے پاس پریس میڈیا چاہیے واقعی میں فیرلیس پریس ہو اور پھر آپ پاس پارلیمنٹ ہو جو سٹرانگ ہو یعنی پارلیمنٹ میں جب سوال کیا جائے کہ اس سوال کا جواب چاہیے تو پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ رولنگ جو کلک ہے اس کو میڈیا والے ہیں وہ اس قسم کی خبریں تو دے سکتے ہیں لیکن ہم ثابت نہیں کر سکتے لیکن ان خبروں کو استعمال کر سکتی ہے جوڈیشری اور جب تک وہ کمپلیٹلی انڈیپرنٹ نہ ہو وہ اس قسم کی ان کے پاس تو یہ سوال جواب تو ہے نا کہ آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں ناب جو ہے وہ پولٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ لگتا ہے یہی کہ ویچ ہنٹنگ ہو رہی ہے انہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور کیس آجاتا ہے اور سر کہ پراسیکوشن کا جو کمزور نظام ہے نیپ کا ہو ایف آئی اے کا ہو پولیس کا ہو سر وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ایک طرف ستر اسی ہزار کا ایک پراسیکوٹر جو وکیل صاحب ہیں وہ نیپ کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے پیش ہوتے ہیں کسی انویسٹیگیشن کی طرف سے جبکہ میاں شہباز شریف نواز شریف حمزہ شہباز جیسے جو ملزمان ہیں ان کی طرف سے دو کروڑ پر فیس لینے والا ایک بڑا وکیل جو کسی بار کا صدر بھی ہو سکتا ہے اور ایک ویل نون جو ہے وہ لائر ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور جو اسی ہزار پر کی پروٹل تنخواہ لینے والا ایک پراسیکوٹر وکیل ہے تو پھر انصاف کس کو ملے گا تو میرے خواہل میں دو کروڑ پر روپے والے کو ہی ملے گا اس ملک کا جو ریت ہے قومت نے غلطی شعور میں ہی کر دی مثال کے طور پہ جب پنامہ کا پنامہ پیپر سامنے آئے تو اس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا لیکن یہ لے اڑے کے نواز شریف کا نام ہے اور اس سے انہوں نے کریئٹ نہیں سے شروع کر دی ہے کہ وہ چنٹنگ ہو رہی ہے غلط خسم کی خبر بیس پر انہوں نے چنٹنگ شروع کر دی اور پھر دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی خاص کر عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کی جو ان کا جو پولٹیکل سٹرنج ہوتی وہ اسی میں تھی اگر آپ ان کے کنٹینرز کنٹینر کی جو پرفارمس ہے وہ دیکھ لیں تو انہوں نے ٹوٹلی کرپشن پہ بیس کیا تھا اپنی سیاست اور جب وہ پرائم نیسٹر بن کر بنے تو ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کرپشن پہ چل پڑے بجائے اس کے کہ وہ ملک کو سمالتے منز کرتے سیاست کو منز کرتے اور ملک کے ترقی کے لئے کچھ کام کرتے وہ کرپشن پہ چل پڑے جس کی وجہ سے یہ اور بھی انٹرنچ ہو گیا یہ ایڈیا کہ یہ جو ہے نا وچھنٹنگ ہو رہی ہے تو یہ کام شروع گوا تھا سیاسی ہتھکنڈے کے طور پہ حربے کے طور پہ سٹنٹ کے طور پہ جو عمران خان کا سیاسی سٹنٹ تھا اب وہ ماملہ ہو گیا سیریس اب مافیاز تک بات پہنچ گئی ہے اب بنشاہ کا نام بھی آ رہا ہے اس سے پہلے ملک ریاض کا نام آیا تھا اس میں اپنے عدالتوں کے رول بھی دیکھیں کیا ہوئے ملک ریاض کو جس طرح سزاد دی گئی اور پھر سزاد سے کیسے بچے اور پھر آخر میں امپلیمنٹ کرنے والی جج نے انہیں جروبانہ لگا کیسے لگا دیا وہ تو اس کا اختیار تھا جنگیر ترین آئے پھر جنگیر ترین آئے شگر سکینل میں پھر یہ ابھی آپ دیکھیں جو ایلن جی کا تھے کا ہوا ہے یہ جو ایکسپورٹ چینی کی گئی یہ جو ویڈ کی جو ایکسپورٹ کی گئی یہ بھی جو ایلن جی کے سہودہ ہوا ہے سب سے بڑا سکینل ملک ریاض صاحب کا وہ ہے جب یوکے میں ان کے پیسے پکڑے گئے اور یہ ثابت بوا کہ یہ ٹیکس ایویڈڈ پیسے ہیں اور منی لانڈر ہوا ہے تو یہ حوالے کی پیسے گورنمنٹ پاکستان لیکن آپ درد اس پر آپ دیکھیں وہ پیسے جب ملے گورنمنٹ پاکستان کو بجائے اس کے کہ وہ ڈرزیری میں جائیں وہ پیسے انہوں نے ملک ریاض کو واپس کر دی اور وہ جو پیسے جو ہے نا وہ ملک ریاض استعمال کر رہے ہیں اب یہ جو پھردہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ جسٹس صاحب کو اکاؤنٹ بیریٹی کا چیرمن رکھنا چاہتے ہیں مزید چار سال کیوں بھئی وہ تو بددھی چار سال کی ہے ایکسٹینڈبل نہیں ہے اس لیے رکھی گئی کہ تاکہ جو سٹنگ گومنمنٹ ہے وہ برائیب نہ کرے ایک اور تینور دے کر تو لہذا کیا کرنا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کارنو بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ایکسٹینشن دے دیں گے وجہ کیا ہے اسے سیاسی طور پر استعمال کرنا جاتے ہیں اچھا اب یہ ساری کاؤنٹیبلیٹی کا شباز شریف نے ممکنے کر رہا سرکی ہو اب کوئی ورڈ جیدہ آپ کوئی ورڈنگ نہیں دے رہا جب تک ثابتہ ہو جائے یہ ٹھیک ہے ان کا سب سے بڑا سمایہ آپ اپنی آنکھوں سے بڑھتے ہوئے ہم نے پچھلے تیس سال دیکھے دو ان کے سیف کارڈ ایک تو عمران خان کی جو ایکاؤنٹیبلیٹی کی جو ساری مہم تھی پتہ لگ گیا کہ یہ تو صرف سیاسی مخالفین کو خراب کرنے کے لئے دوسری بات ایک اور آگئی وہ بات سنیدہ ہوگئی ہے اب وہ ہاتھ پڑ گیا ہے مافیاز کے ڈربے میں اب وہ مافیاز بڑی دانتوں والی ہیں وہ کھا جائیں گی میں اس لئے کہتا ہوں قدم بڑھو عمران خان مافیاز کو مات چھوڑا مسئلہ نواز شباز شریف کا نہیں ہے جی زیا صاحب یہ کر کے دکھایا ہے جی سر جو امپلیمنٹ کرنا ہے جن کو وہ ایمپلیمنٹرس دمسیٹس وہ ایفیکٹ ہو جائیں گے اس لئے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا پاکستان میں مافیاز کے خلاف کیونکہ مافیاز جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہیں مافیاز حکومت کر رہے ہیں اور آپ ان کو کیسے کہیں گے وہی آپ اپنے خلاف جو اینک کا ثبوت لے آئیں یہ پوسیبل نہیں ہے انلس انلس یہ جب میں نے آپ پولٹیکل سسٹم دیکھ لیں پاکستان کا کہ اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کروڑوں روپے چاہیے جس قسم سے جس قسم کی سسٹم سیاست الیکشن کی سسٹم بنایا ہوا ہے تو جب آپ کروڑوں روپے خرج کر کے آپ سیڑ جیتے ہیں تو آپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ واپس لیں پیسے جتنے جتنے آپ نے خرج کی بلکہ اس پہ کچھ ایڈ کریں مارجن تو نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے جو میمبرز ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں تو اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ اقلاف ثبوت لے کر آئے تو یہ پوسیبل نہیں ہے جوڈیشری کا بھی حال مسئلہ یہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا مسئلہ یہی ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو دو تین اور الیکشن سو فری این فیر الیکشن کرنے کی کوشش کریں اور پس پاس آپ دے پوسٹ کا سسٹم اس کو ختم کریں یعنی مثال کہ ایک بندہ الیکشن ہوتا ہے آٹھ دس پرسنٹ اوٹ لے کر نائنٹی پرسنٹ کے اوٹ جوڈیو ڈیوائیڈ ہو چکے ہوتے ہیں آٹھ دس پرسنٹ کے اوٹ لے کر بندہ جوڈیو ایلیکشن جی جاتا ہے ہیس ڈیوڈرز نوٹ رپیزنٹ در کانسپنسی پراپرلی تو اس قسم کا سسٹم جب تک آپ رکھیں گے ملک میں تو یہی فری فار آل ہوتا رہے گا جی ٹھیک بہت شکریہ زیادین صاحب آپ کا اور انتیاز علم صاحب آپ کا زیادین صاحب آپ کی باز سے پروگرام کا احتفام کرتے ہیں کہ جو مجودہ نظام کے اندر جو خامیہ ہے جب تک ان کو دور نہیں کیا جائے گا جو بنیاد ہیں کرپشن کی اور مافیا کو پروان چڑھانے کی تب تب ملک کے اندر جو ہے وہ احتساب ہوتا آپ دکھائی نہیں دے رہا صرف اور صرف جو ہے انتقامی کاروئیاں جو ہیں وہ نمائیہ طور پر ہمیں صرف دکھائی دیتی ہیں لیکن ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے جن جن مافیا نے جس جس نے بھی لوٹا ہے وہ واپس آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام بیانیاں